کہ انہوں نے ٹیوریس گروپس کو پیسے دیا ہے کہ عرشد شریف کو قتل کر دو اسی بس تو وہ بھاگے ہیں وینچولی تو اس طرح دو مہینے پہلے شریف مزاری نے یہ خبر دی تھی کہ عرشد جو ہے وہ اپنی جان بچانے کیلئے بھاگے ہوئے ہیں عرشد شریف جو جان کو خطرہ ہے انہیں بہت زیادہ دھمکیوں والی قوز آ رہی ہیں جو ہے انہوں نے اپنا لاس ٹوئٹ جب کیا تو لاس ٹوئٹ کے بعد ہی انہیں قتل کر دیا گیا ان کے لاس ٹوئٹ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے ڈیٹیلز شیئر کریں گے لیکن جو حیرت انگیز حقائق سامنے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عرشد شریف کو کس نے مارا اور عرشد شریف کو مارنے کی پیچھے کس ہے وجوہات عرشد شریف کینیا میں شہید ہو گئے اور ان کو اچانک سے جیسے یہ شادت آئی تو ان کے کوکلی جیسے سبا اسمی ابراہیم بھی بہت رو پڑے وہ ان کے گھر بھی گئے اور انہوں نے ان کی والدہ سے بچوں کو پیار دیا اور والدہ سے تازیت کی سوس کا اظہار کیا اور وہ معروف صحافی انکر ہیں یہ کوئی ایک سب صحافی انکر جتنے بھی معروف ہیں ان سب کی لائف اپ ڈینجر میں ہے اس طرح کسی کو بھی اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہیں اور یہ وجہ صرف یہ چیز ہے کہ وہ اپنے ایک ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں حصاف شفاف ریپورٹنگ جو کہ فیکٹس کی بنیاد پہ ہے عرشت شریف کا نام بھی ان نامور صحافیوں میں شامل ہوتا تھا انس پہ شمار ہوتا تھا جو کہ پاکستان میں بلکل صاف شفاف ریپورٹنگ کرتے ہیں عرشت شریف اچانک بیرون ملک اس لئے گئے تھے کیونکہ انہیں دھمکیاں آ رہی تھے اور ان کی وائف کا بھی یہی کہنا کہ آپ سیکیورٹی ریزنز کے وجہ سے آپ یہاں سے چلے جائیں اور اسی ریزنز کے وجہ سے دو تین مہینے پہلے سے عرشت شریف جو ہے وہ لنچ لگے تھے اور ابھی وہ کینیا گئے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو قتل کروایا گیا اور یہ حادثہ نہیں یہ قتل ہے اور یہ بات اب ان کے اہلیاں ان کے فیملی میمبرز ان کے کوکلیک سب نے بتا دی اس کیس سے جتیمی متعلق اور ہر ڈیٹیلز آئیں گے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کیپ واشنگ اڈ کیپ سبسکرائبنگ تینکیو